اور اب بات کرتے ہیں سیاست کے ڈی فیکٹر کی بیہار کی جنتہ پچھلے کئی سالوں سے ڈی کی کھوج میں جھٹی ہوئی ہے لیکن ابھی تک یہ ڈی پکڑ میں نہیں آیا ہے ہر پاس سال کے بعد اسے پکڑنے کے لیے موقع تو ملتا ہے لیکن تھوڑی سی جھلک دکھا کر یہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے ایک بار پھر بیہار کی جنتہ ڈی کو پکڑنے کی مہم میں جی جان سے لگی ہوئی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ڈی پکڑ میں آئے گا بجپن سے ہی ڈی کو کھوج رہے ہیں اور یہ ڈی جتنا ہم لوگ کھوج رہے ہیں اتنا یہ ڈی ہم سے دور جاتا جا رہا ہے اور سب سے آشیر کی بات ہے جو ڈی ہمیں آسانی سے ملنا چاہیے اس کو ہمیں کھوجنے کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے ڈی 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 اس ڈی کی تلاش سبوں کو ہے ارے بھائی کیا آپ کو پتا ہے اس ڈی کے بارے میں نہیں نا کیونکہ شبد کو سنتے ہی لوگوں کے جہن میں بھی ترہ ترہ کے سوال کھڑے ہونے لگتے ہیں موقع ویدھان سبح چناؤ کا ہے تو بیہار کی جنتہ کو خبر ملی ہے کہ ڈی کو بیہار کے تمام راجنیتک ڈلوں کے نزدیک دیکھا جا رہا ہے اس خبر کے بعد بیہار کی جنتہ کی نگاہ ہیں راجنیتک ڈل اور نیتاؤں پر ٹک گئی ہیں نیتا جی بھی کبھی کھول کر تو کبھی اشاروں اشاروں میں ڈی کا پتا بتا رہے ہیں جسے دیکھنے اور پکڑنے کی حسرہ راجنیت کی جنتہ کی بڑھتی جا رہی ہے اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے آخر یہ میشٹر ڈی ہے کون جس کی تلاش سب سے زیادہ راج کی جنتہ کو ہے جی ہاں ڈی یعنی ڈیولپمنٹ یعنی ڈیولپمنٹ اور اب یہ سوال ہے کیا اس بار بیہار کی جنتہ کی پکڑ میں یہ ڈی یعنی ڈیولپمنٹ آئے گا ہمارے نیتا ڈی اے ہم نے ڈیولپمنٹ کو ہی مدہ رکھا جسے آپ ڈی کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں نیتیش کمار جی لالو جی نے بھٹکانے کی کوشش کی پردھان منٹری نے آنکڑے کے ساتھ یوجناوں کے ساتھ اپنے ڈرین پروجیکٹ کے ساتھ ہر میٹنگ میں رکھا ہے اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ نیتیش کمار جی آپ لاکھ مدوں سے بھٹکانے کی کوشش کیے کس نے بھٹکایا لیکن وعدہ ہے دعویٰ ہے ڈی پکڑ میں آئے گا حالانکہ بیہار کے بڑے بڑے بیجنسمنٹ اور انڈرسٹری سے جڑے لوگ اس کی سمبھاونا جتا تو رہے ہیں لیکن کچھ آشنکہ کے ساتھ اسٹیبلیٹی جو ہے پہلا کرنے سمجھتا ہے اس لئے لوگوں کا ہے کہ اگر اسٹیبلیٹی ہوگی آج کے دن چاہے کوئی آئے وہ بکاس کو بھولا نہیں سکتا ہے بکاس آج کی جو ہے آو سکتا ہے انتھا جتنے کے بعد بھی کچھ ہو سکتا ہے جتنے کے بعد بھی کچھ ہو سکتا ہے اس لئے وہ آف سکتا ہے لوگ کھل کھل کے بکاس کیوں لے